اُدھر بڑی خبر آئی امریکہ اور ایران کے بیچ تناو یدھ کے محانے تک پہنچ گیا ہے کیونکہ ایران کے ایک نیوکلئر ریسرچ سنٹر کے پاس زوردار دھماکہ ہو گیا ایران کے میڈیا کے مطابق ویسپورٹ اتنا زبردست تھا کہ اگر وہ نیوکلئر سنٹر پر ہوا ہوتا تو پورے ایران میں بھیانک تباہی مچ سکتی تھی ایران کے میڈیا کے مطابق دھماکے کے پیچھے ایران یا امریکہ کا ہاتھ ہونے کی آشنکہ جتائی گئی نیوکلئر ریسرچ سنٹر کے پاس ویسپورٹ کے بعد سے ایران اپنے دشمن نمبر ون ایران اور امریکہ پر بری طرح بھڑکا ہوا ہے اسرائل کو بھی یہ آشنکہ ہے کہ گازہ میں سیز فائر ختم ہوتے ہی ایران اس پر حملہ کر سکتا ہے لیکن ایران کے ہتھیار اٹھاتے ہی سیدھے سیدھے امریکہ اس مہا یدھ میں کود پڑے گا یعنی پورے پسچمیشیا میں جنگ کا مہا ویدھونسک دور شروع ہو سکتا ہے جس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ایران کے نیوکلئر ریسرچ سنٹر کے پاس ویسپورٹ کے پاس ویسپورٹ کے دھماکے سے اٹھی چنگاری پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں جھوک سکتی مطلب یہ کہ ایران میں ہوا یہ ویسپورٹ تیسرے وشویدھ کی وجہ بن سکتا ہے کیونکہ آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ ایران کے ایکشن لیتے ہی امریکہ سیدھے سیدھے اس سے بھیڑ سکتا ہے اور اسی وجہ سے آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ ازرائیل اور ہماس کی جنگ کی وجہ سے دو خیموں میں بٹ چکی دنیا میں تیسرے وشویدھ کا شنکھناد ہو سکتا ہے کیونکہ غازہ پر حملوں کی وجہ سے ازرائیل پہلے سے ہی مسلم دیشوں کی آنکھ میں کانٹے کی طرح چوبرا ہے ایران لبنان سیریا اور یمن جیسے دیش تو کئی بار سیدھی جنگ کی دھمکی بھی دے چکے ہیں لیکن ان سبھی دیشوں کو پتا ہے کہ ازرائیل کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے اس کے دشمنوں کو امریکہ سے نپٹنا پڑے گا کیونکہ نہ صرف حماس کے ساتھ جنگ میں بلکھی امریکہ لمبے وقت سے ازرائیل کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑا ہے اور دشمنوں سے نپٹنے کے لیے ازرائیل کو ہر طرح کی مدد پہنچاتا ہے لیکن خبروں کے مطابق مدھ ایران کے اسفہان نیوکلیر ریسرچ سنٹر کے پاس دھماکہ کر کے امریکہ اور ازرائیل نے ایران کے سینے پر ایسی چوٹ دے دی جس سے ایران سمیت اس کے قریبی دیش بری طرح تل ملا گئے اور اسی وجہ سے ایران کو شک ہے کہ امریکہ اور ازرائیل نے مل کر اس کے نیوکلیر ریسرچ سنٹر کے پاس دھماکے کو انجام دیا خبروں کے مطابق امریکہ کی دھمکیوں کو درکنار کرتے ہوئے ایران پرمانوں ہتھیار بنانے میں جھٹا ہے اسی وجہ سے امریکہ اسے کسی بھی قیمت پر سبق سکھانا چاہتا ہے جبکہ ایسی کئی وجہیں ہیں جو ایران کے نیوکلیر ریسرچ سنٹر کے پاس ویسپورٹ میں ازرائیل کا بھی ہاتھ ہونے کی طرح بشارہ کرتی ہیں کیونکہ ایران ازرائیل کا کٹر دشمن ہے امریکہ کی طرح ازرائیل بھی لمبے وقت سے عاروب لگاتا رہا ہے کہ ایران دنیا کی نظروں سے چھپ کر پرمانوں بم بنانے میں جھٹا ہے جس کا استعمال وہ اس کے خلاف کر سکتا ہے اس لئے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ایران کے ہاتھوں پرمانوں بم آئے ایران کا پرمانوں کارکرم ازرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے ازرائیل کو شک ہے کہ صرف سات دن کے اندر ہی ایران ایک ساتھ تین پرمانوں بم بنا سکتا ہے اس بات کی آشنگ کا امریکہ اور سینطراشت کی ریپورٹ میں بھی جتائی جا چکی ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو نہ صرف پشمیشیا بلکہ پوری دنیا میں پرمانوں ید شروع ہو سکتا کیونکہ امریکہ پشمیشیا میں اپنے دب دبے کو قائم رکھنے کے لیے ایران پر ایکشن لینے سے پیچھے نہیں اٹھے گا خبروں کے مطابق غازہ پر ازرائیل کے حملوں کے دوران پشمیشیا کے الگ الگ دیشوں میں چرم پنتیس انگٹھنوں نے امریکہ کے ٹھکانوں پر زبردست حملے کی ہے اور ان حملوں میں امریکہ کو بھاری نقصان ہوا نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق امریکہ نے سیریا اور عراق میں اپنے ٹھکانوں پر حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ بتایا تھا اور خبروں کے مطابق امریکہ کسی بھی قیمت پر ایران کو اس کے کیے کی سزا دینا چاہتا ہے اور ایران کے نیوکلئیر ریسرچ سینٹر کے پاس ہوئے ویسکورٹ کو بھی امریکہ کے غصے کا نتیجہ بتایا جارہا ہے ایک دوسرے کے کٹر دشمن امریکہ اور ایران میں کئی دشک سے پشمیشیا میں ورچس کی جنگ چھڑی ہے کیونکہ پشمیشیا میں امریکہ کے دب دبے کے لیے ایران ہی سب سے بڑی چنوٹی ہے خبروں کے مطابق بیتے ایک مہینے میں ایران سمرتھت چرمپنتھی سنگٹھنوں نے سیریہ اور ایراک میں امریکی بیس پر 66 سے زیادہ حملے کی اور ان حملوں نے دونوں دشمنوں کے بیچ جنگ کی سلکتی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے جس کے بعد پلٹ وار کرتے ہوئے امریکہ نے دو ہفتے پہلے سیریہ میں چرمپنتھی سنگٹھنوں کے ٹھکانوں پر زوردار حملے کر دیئے تھے لیکن ایران کو سبق سکھانے کی امریکہ کی قسم سیریہ میں اس کے سمرتھت چرمپنتھی سنگٹھنوں پر اے سٹرائک سے پوری نہیں ہونے والی اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ پشمیشیا میں بڑکی جنگ کا دوسرا چپٹر رازہ میں اسرائیل کا سیز فائر ختم ہونے کے بعد چروع ہو سکتا ہے کیونکہ نیوکلئر ریسرچ سنٹر کے قریب دھماکے کے بعد ایران کا پارا چڑھ گیا تو وہیں امریکہ نے بھی ایران کو گھیرنے کا ودبنسک پلان تیار کر دیا ایران کے میڈیا کے مطابق پشمیشیا میں بڑھتے تناو کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے فارس کی کھاڑی میں اپنی نوسینہ کے سٹرائک گروپ کو تینات کر دیا امریکی نوسینہ کی یہ ٹکڑی یودھپوت پر تینات رہ کر دشمنوں کے حملے کا جواب دیتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر زبردست حملے بھی کر سکتی ہے امریکی راشتفتی بائیڈن نے اور پرمانو پنڈک بھی پہلے سے ہی تینات کر رکھیں کیونکہ امریکہ اور ازرائل کو ڈر ہے کہ غازہ پر سیز فائر ختم ہوتے ہی جنگ کا چپٹر ٹو شروع ہو جائے گا جس میں ان کی لڑائی سیدھے سیدھے ایران سے ہو سکتی ہے اور اس کا ٹریلر بھی دیکھنا شروع ہو گیا ازرائل اور ایران کے بیچ سیدھی گولی باری نہ ہو کر سائبر یودھ چھڑ چکا ہے ازرائل کے اخبار جیروسلم پوسٹ کے مطابق ایران نے ازرائل پر سائبر حملہ کر دیا جس کا اثر وہاں کی کچھ آپات کالین سیواؤں پر پڑا اور تھوڑے سمائے کے لیے ازرائل کی آپات کالین سیواؤں تھپ ہو گئیں جیروسلم پوسٹ کے مطابق ایران کے ہیکروں نے ازرائل کی پولیس اور فائی بریگیٹ کے انٹرنیٹ نیٹورک کو نشانہ بنایا ازرائل نے جانکاری دی کہ ایران کے سائبر اٹیک کے بعد تھوڑے سمائے کے لیے ان آپات کالین سیواؤں کی فون لائنیں بند کر دی گئیں ازرائل کے مطابق ایران کے ہیکروں نے ان کی بڑی بڑی کمپنیوں اور سرکاری سنسطانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی مطلب یہ کہ ازرائل اور ایران میں بھلے ہی ایک بھی گولی نہ چلی ہو لیکن جنگ شروع ہو چکی ہے حانکہ ازرائل نے دعویٰ کیا کہ ایران کے سائبر حملے کا زیادہ اثر ان کے سائبر سسٹم پر نہیں پڑا لیکن ایران کے ہیکروں کی حرکت کو ازرائل نے اپنے خلاف سائبر وار کی شروعات بتا دیا یعنی ایران نے اپنے سائبر لڑاکوں کے ذریعے اپنے دشمن کو گہرے زخم دے دی حالانکہ اس سے پہلے ازرائل بھی کئی بار ایران پر سائبر حملے کر چکا ہے ایران اور ازرائل کے ہیکر بیتے کئی سال سے بینا ہتھیار لیے ہی صرف کمپیوٹر کے کچھ پروگرام اور کوڈنگ کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب یہ کہ وہ بینا گولی چلائے بینا مسائلیں داگے اور بینا بم پھوڑے دشمن کو پٹھنی دینے کی کوشش میں جھٹے ہیں سائبر یدھ ایک ایسا یدھ ہوتا ہے جو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے لڑا جاتا ہے سائبر وار میں تقنیقی طریقوں سے دشمن پر حملے کیے جاتے ہیں یعنی لڑائی سینکوں کے بیچ نہ ہو کر کمپیوٹر پروگرامنگ کے ایکسپرٹ ہیکروں کے بیچ ہوتی ہے دنیا بھر میں تیزی سے بڑھتی تقنیق اور اس پر انسانوں کی نربھرتہ کی وجہ سے سائبر وار کو لے کر چنتائیں بھی بڑھ رہی ہیں دشمن دیش کو چت کرنے کے لیے اس کے سائبر سسٹم میں وائرس ڈال کر اور ہیک کر کے اسے ٹھپ کر دیا جاتا ہے اور کچھ ایسی ہی کوشش ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے خلاف بیتے کچھ سال سے کرنے میں لگیں